اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ آج تو خیرسی ہوں گے میں ہوں امیر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں امیر اجپتہ سیلز تو ناظرین جیسے کہ آپ کے سامنے یہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ ہیڈ انکیبیٹر کے لیے ہوتا ہے ریلے ہوتی ہے ایک سرکٹ ہوتا ہے ڈبلیو بارہ سو نو اس کا نیم ہے نیچے میں منچن کر دیتا ہوں آپ کو تو ڈبلیو بارہ سو نو ہے یہ میرے پاس ترمو سٹیٹ ٹھیک ہے تو ٹیمپریچر میٹر بھی کہتے ہیں ترمو سٹیٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ہے اس وقت اور اس کو میں نے بھی سپلائی دی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اس کو سپلائی دی ہوئی ہے آپ کو دکھا جاتا ہوں ٹھیک ہے بارہ وولڈ اور گراؤنڈ میں ٹھیک ہے یہ بارہ وولڈ کی وائرز ہوتی ہیں اڈاپٹر کے ذریعے یہ جو ہے وہ چلتا ہے دوستو دی سپلائی پر یہ نہیں چلتا ہے ڈبلیو بارہ سنو آپ کو پہلے بتا رہا ہوں میں یہ ایک اڈاپٹر ہوتا ہے اس کے ذریعے ہی جو ہے وہ چلتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آج اس کی سیٹنگ کا جو ہے وہ انشاءاللہ پورا نچوڑ نکالیں گے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اس کی سیٹنگ کے بارے میں جو ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پر بنے رہی ہے اور ویڈیو مکمل دیکھیں گا آخر تک انشاءاللہ پوری سیٹنگ کا جو ہے وہ چوڑ آپ کو دیکھاؤں گا اگر آپ یہ میری ویڈیو پوری دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں پڑے گی تو کرنا کیا آپ نے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا جو تیمپریچر ہے وہ سیٹ کر لیں اس کا سیٹ نہیں کر دیں اور دوسری سیٹنگ کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دوسری سیٹنگ اس کی پی زیرو پی وان دو تری پور پائی سکس وہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے پہلے جو ایکوریٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے یہ سیلیکٹ والا بٹن ہے میرے پاس ٹھیک ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو فلیچ میں ایک بار باند کرتا ہوں تاکہ آپ کو واضح نظر آجے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس پہ کلک کیا تو بلنگ کرنے لگیا ٹھیک ہے دوبارہ کلک کرتا ہوں تو اب یہ ہے کہ اس کا ٹیمپریچر میں جو ہم نے رکھنا ہوتا ہے انکی بیٹر مشین کے اندر وہ میں سیٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے اس کو کرنا ہے 37.7 37.7 پہ آپ نے اس کو سیٹ کر دینا ہے یہ آٹو سیو ہو جائے گا یہاں پہ بلنگ کر رہا ہے ابھی سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ آٹو جو ہے وہ سہی ہو گیا ٹھیک ہو گیا سیٹ ہو گیا یہ سینس کو ہم نے پکڑا ہے جیسے ویسی ٹیمپریچر ہائی ہونا شروع ہو گیا دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے ہیٹ کو سینس کرنا اس نے شروع کر دیا ہے چھوڑتا ہوں ویسے ڈاؤن ہو جاں شروع ہو جائے گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کی سیٹنگ کے بارے آپ کو بتانا ہے تو پہلے اس کو لانگ پریس کر کے رکھنا ہے ہم نے ٹھیک ہے مینیو والے بٹن کو اس کے بعد دیکھیں پی زیرو ٹھیک ہے پی زیرو آ گیا یہاں پہ اس کے بعد ہم اس کو پی زیرو کو سیلیکٹ والے اوپشن سے ہی دیکھیں گے تو یہاں پہ ایچ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایچ ٹھیک ہے یہ سی ہوتا ہے کولنگ کے لیے ایچ ہوتا ہے ہیٹنگ کے لیے ہیٹنگ کے لیے انکیبوٹر میں ہیٹنگ پر بٹن کے لیے یوز کر رہے ہیں تو اس لیے ہم نے اس کو ایچ ہی رکھنا ہے c نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو option واپس چلا گیا ہے تو پھر جاتے ہیں p0 ہمارا آپ نے جا سکے دیکھا کہ heating پہ ہم نے کیا ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے p1 ٹھیک ہے p1 پہ آپ نے کیا کرنا ہے p1 پہ آپ نے 0.3 کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ difference ہوتا ہے کہ 0.3 جب آپ کا بلب جو ہے وہ بھو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 3.3 celsius کے بعد آپ کا بلب واپس جو ہے وہ start ہو جائے گا یعنی کہ جلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے آپ نے آپ کو پھر میں لے چلتا ہوں اس کی setting میں تو یہاں پہ p3 آ گیا ٹھیک ہے p3 آپ نے کیا کرنا ہے cfer کر دینا ٹھیک ہے کوئی بھی value ہو لیکن آپ نے اس کو cfer کر دینا ہے اس کے بعد p4 ٹھیک ہے p4 بھی اس کو آپ نے 0 پہ رکھنا ہے p5 بھی 0 رکھنا ہے p6 آپ نے اس کو off کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ setting ہے آپ دیکھ سکتے ہیں p0 heating پہ کر دینا ہے p1 آپ نے 0.3 کر دینا ہے p2 ہے جو آپ نے وہ 110 کرنا آپ کو p2 میں نہیں دکھایا تھا sorry p2 جو 2 ہے آپ نے 110 کر دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے p3 cfer ٹھیک ہے p4 وہ بھی cfer p5 وہ بھی cfer ٹھیک ہے اور last میں p6 یہ آپ نے off رکھنا ہے یہ اس کی simple setting ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں مزید میں نے یہاں پہ لکھ کے بھی ملتے ل вышie رکھی ہوئی ہیں جب آپ کو نظر آ رہے ہوں تو ٹھیک ہے تو اور صوران روion Talking telling رکھے ہوئی ہیں just talking level آپ کو معاشرہ سے بتا بھی دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے آپ نے سکرین چھوٹ بنانا ہے تو آپ بنا لی جائے گا ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو پیج دکھا ہے اس کی اپریو میں نے ریٹنگ لکھی ہوئی ہے تو یہ سینسر اس کو میں نے پکڑا ہے تو یہ دیکھیں اس کا ٹیپری جکھائی ہونا شروع ہو گیا تو یہاں پہ مینیو پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آف کرتا ہوں 37.7 ٹھیک ہے 37.7 پہ جب یہ جائے گا ٹیپریچر تو ہمارا بلپ آٹو آف ہو جائے گا اور جو پوائنٹ 3 ہم نے رکھا تھا ٹھیک ہے وہ ڈیپرنس تو اس کے بعد یہ ہوگا 37.7 پہ جائے گا تو اس کے بعد تین پوائنٹ جب ڈاؤن ہوگا ٹیپریچر ٹھیک ہے یعنی کہ 37.4 ٹھیک ہے 37.4 پہ جائے گا تو بلپ آٹو آن ہو جائے گا تو یہ سسٹم چلتا رہے گا اچھے ریزلٹ کے لیے اپنے جو ڈیپرنس ہے وہ اتنا ہی رکھنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے نہ اس سے کام کرنا ہے تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ آنے ملی ویڈیوز میں انکی بیٹر سے ریلیٹڈ ہے ٹیپریچر میٹر سے لیٹڈ ہے اور مزید اچھے اچھے ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہوں گا اور کسی کو کوئی بھی کوششن ہو کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہو وہ پوچھ سکتا ہے مجھ سے تو اب آپ سے چاہوں گا اجازت جن لوگوں نے میں چاہے گا سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ